میں کہتا ہوں یہ حدیث مرکا ہمارے لئے کیا ہے خوشی کا بائس ہے یہ ہمارے لئے خوش خبری ہے کیا ہے اتنی تو خوش خبری ہے حضر السید ناغ ابو سعید حدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے اہل جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جو دوزک بالے ہیں دوزک میں چلے جائیں گے سارے ہی لوگ جنتی جنت میں دوزکی دوزک میں تب اللہ تعالیٰ کی رحمت آہ آہ ایسی تو رحمت ہوگی اللہ تعالیٰ فرشتو جس انسان کے دل میں رائی برابر بھی ایمان تھا اس کو دوزک سے نکالو کیا نکالو جس مسلمان کے دل میں رائی برابر رائی برابر بھی ایمان تھا اس کو دوزک سے نکالو تو کیا ہے فرشتو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دوزکیوں کو دوزک سے نکالیں گے تو وہ کیا ہے معدسین فرماتے کوئلے کی طرح ہوا ہوں گے جیسے کوئلہ جل کر کالا ہو چکا ہے نا کیونکہ جہنم آگ ہے آگ میں کہا ہے آپ لگڑی ڈالیں تو آخر میں کوئلہ نکلتا ہے کوئلہ نکلتا ہے تو اس طرح وہ مسلمان جو جہنم میں جائیں گے اپنے عامال کے بنا پر اس طرح کوئلے کی طرح ہوں گئے ہوں گے لیکن رب تعالیٰ کہے ان کو نہر حیات یا نہر حیات میں سے گوتا دے گا کیا دے گا گوتا دے گا تو ان کے پھر واپسی ظاہری طور پر جسم پر اسی طرح گوشت بھی آ جائے گا حسن و صورت بھی آ جائے گی اسی طرح وہ ترو تازہ ہوگی میرے اور آپ کے لئے خوشکبری ہے مہددسین فرماتے ہیں جس طرح آپ نے سمجھنے کے لئے مہددسین اس حدیث کو کھولتے ہیں کیا ہے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کوئی پانی کی نہر ہے اور پانی کے نہر کے قریبی جہاں پر پانی گرتا رہتا ہے یا پانی زیادہ تر ادھر ادھر چلتا رہتا ہے تو اس نہر کے قریب آپ کبھی دیکھئے گا کہ وہاں پر سبزہ ہی سبزہ ہوگا آتا ہے کیا ہوتا ہے سبزہ ہی سبزہ ہوگا آتا ہے یا آپ یہ دیکھ لیں کہ کبھی بارش بنجر زمین تو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بنجر زمین کے ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے ہر طرف ترو تازہ ہی تازہ ہو جاتا ہے ہر طرف تازگی ہی تازگی ہو جاتی ہے تو بندے کو وہ تازگی دیکھ کر پوچھ ہو جاتے تو مہدیسین فرماتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو جہنم سے نکالے گا پھر نیر حیاء یا نیر حیات میں سے گوتا دے گا اس طرح بندہ جو ہے نا حسن و صورت اس کے چہرے اس کے پورے آزا پر اس طرح وہ آ جائیں گے گوشت لیکن کہے اس سے یہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرتا رہے آخر میں بخش جا جاؤں گا اتنا تو جہنم ایک دن کے لیے بھی کہتا ہے اگر کوئی چلا جائے نا سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر جہنم کی آگ دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا کہے جل کر راف ہو جائے